بریک کے بعد خوش آمدید اگر یہ ساری چیزیں یہاں ہو سکتی ہیں اس سے ساتھ والی گلی میں کیوں نہیں ہو سکتی اور یہ دس کنیکٹنگ بازار ہیں یہاں کیوں نہیں ہو سکتا دیکھیں مسلن 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 یہ دیکھیں میرے ساتھ آئیے ذرا آپ ہی ایسی صاحب آئیے یہ آپ دیکھیں یہ وہ بازار ہے جو انہوں نے اوکے کیا ہے اوکے ہو گیا جی لیکن یہ نکڑ دیکھ لیں آپ اس بازار کے باہر نکڑ دیکھ لیں اس نکڑ کی صورت ہے ہلکہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سارا کام جو ہے آپ فیاض ملک صاحب مجھے بتائیں اچھا میں پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں یہ جو ایسی صاحب نے یا انتظامیہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہاں ہم نے ریاست کی رٹ کو برقرار کر دیا تو یہ غلط ہے جب داتا دربار میں دہشت گردی کا افسوسناک واقعہ ہوا تھا یہ تب سے نوگو ایریا ہے تو اس وقت کے بعد انتظامیہ نے اس وقت کی انتظامیہ نے داتا دربار کے جو دونوں راستے تھے ان کو بلاکس لگا کر بند کر دیا یہ وہی نوگو ایریا ہے یہ زیرو روڈ ان کو کر رہا ہے یہاں پر ریڈی نہیں آیا یہاں پر ایک روچمنٹ کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا نہیں نہیں آپ اختلاب بعد میں کریں آپ کا پوائنٹ آگیا آپ کا پوائنٹ آگیا ایسی صاحب پہلے آپ کا پوائنٹ بات یہ ہے ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک روچمنٹ یہ کچھ ہو نہیں سکتی اگر اسی شہر کے رہنے والے آج مارے پروگرام میں ملک دو ہیں چلے میں ان کے بات کروں تو ان کو اس روڈ کو آج سے مہینہ ڈیٹ پہلے یہ دکھاتے کہ کیا سڑک یہاں یہ چالیس فٹ سڑک ہے اس وقت چالیس سے پچاس فٹ ایک دیس فٹ کے سڑک آپ کو نظر آتی تھی برنہ یہ تیس تیس فٹ کے اینگل آئرن لگا کے پرمننٹ شیڈ لگے ہوئے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا باقی شہر کو کلیر کرنے کے لیے آپ کو جوڈیشل آرڈر کی ضرورت ہے اگر جوڈیشل آرڈر ہوگا تو پھر ریاست کی ریٹ قائم ہو نہیں ہے یہ تو آپ کی خود ہی ذمہ داری ہے کہ آپ نے پورے شہر لاہور کو تجاوزات سے پاک کرنا ہے یہاں پر آپ نے کام کیا بہت اچھا کیا لیکن اب یہاں سے باہر کام کرنے کے لیے جیسا انہوں نے بتایا کہ کونے میں تجاوزات لگے ہوئے اس کو ہٹانے کے لیے کیا جوڈیشل آرڈر کی ضرورت ہے پھر دوبارہ جسٹیسلی ایک پر کلیشی صاحب حکم کریں گے تو پھر اس کے اوپر کام ہوگا آپ جو کہہ رہے ہیں نا شواق بھائی وہ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا ہوں یہ جو چیز جہاں سے گزر رہے ہیں یہ پہلے ایسا نہیں تھا ایسا ہی تھا بلاسٹ واسد ایسیت گردی کا جواقع بات نہیں بات کو غلط قائد نہ نہ کریں کٹ مٹ نہ کریں بات کو میں ایسی صاحب کا نام ہی نہیں لے رہا آپ کو کیا اتراز ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی صاحب اچھا کام کر رہے ہیں سر میں یہ کہہ نہیں رہا باقی کون کون سے ادارے آپ کہہ رہے تھے دیکھیں اس میں بارہ ادارے آتے ہیں اس میں ویسٹ ایسیت مینجمنٹ بھی آتا ہے واسا بھی آتا ہے ایل ڈی ای بھی آتا ہے سفائی والی بھی آتے ہیں ٹرنسپورٹ والی بھی آتے ہیں اس میں سی ٹیو بھی آتا ہے میرا کہنے کا اس کو مختصران یہ کہہ دوں کہ زلعی انتظامیاں تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اے میں کہہ رہا ہوں کہ عبداللہ ملک صاحب عبداللہ ملک صاحب عبداللہ ملک صاحب میری بات نہیں میں سیاسی قومتوں کو نہیں یہ سیاسی قومتوں کا کام باتا پلیسیاں بنانا یہ کس کا کام تھا یہ سیادکیں ہیں آپ کی آپ کے شہر کی چون سڑکیں ہیں آپ یہاں تو انتظامیاں کے سپوکس پرسن بن جائیں ریٹ پیٹیشن آپ کی تو پھر بات سن لیں نا چون سڑکیں ہیں آپ کی آپ کی بھائی میرے جہاں اچھا کام ہوگا میں تعریف کروں گا جہاں غلط کام ہوگا تنقیر بھی کرے گا چھوڑی سڑکیں آپ کے پاس مگر ان کے اوپر بڑے حصے پر تجاب آپ کیوں نہیں کہتے کہ یہاں کوئی میر تھا اس نے کچھ نہیں کیا یہاں کا جو جیب نصر تھا اس نے کچھ نہیں کیا یہ کس نے کرنے تھا ان کو روزگار دینا کس کی سمجھ آ رہی ہے یہ ریڈیوں والوں کو کون روزگار دے گا اگر ریڈیوں والوں کی اتنی ہم دردی ہے تو میری بات تو سن لیں نا بھاری اور یہاں یہاں جو ریڈی والے تھے نا یہاں پر جو ریڈی والے تھے ان کو کوئی حل نہیں ہے بات کو سنتا بھی ہیں یہاں پر جو ریڈی والے تھے نا یہاں پر جو ریڈی والے تھے ملک صاحب کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ جیسا اسی سب سے میرا یہی سوال تھا کہ کیا پورے شہر کو اسی طرح سے کلیر کروانے کے لیے کیا آپ کو جوڈیشل آرڈر کی ضرورت ہے یہ اس کا مجھے جواب دے دیں اسی طرح بالکل بھی ایسی ضرورت نہیں ہے اگزیکٹیو کو جو کام ہے ان کے سنس آف رسپنسیبیلٹی آر ایڈ ہوتی ہے جو کام ہمارے کرنے کے ہیں یہ آپ کا کام تھا جب کارپریشن کا اتنا ڈیفرنس بتا لوگوں کو پتہ تو چلے کہ کارپریشن نے کیا کیا اس کو کوئی شاہر نہیں ہے کہ زیلین سامیہ معاملت کرتی ہے آپ وہ معاملت کرتے ہیں کہ law and order situation نہ پیدا ہو کوئی آگے جھگڑا نہ کرے کوئی rights نہ پیدا ہو یہ آپ منیٹرنگ کرتے ہیں لیکن ریڈیوں اٹھوانا یہ آپ کا کام تو نہیں ہے یہ اس کارپریشن کا کام ہے اس کے سی او کا کام ہے یہ وہ کام ہے ٹھیک ہے ڈی سی او بھی ذمہ دار ضرور ہوتا ہے وہ ماں کا درجہ رکھتا ہے باپ کا درجہ رکھتا ہے اس شہر کے لیے اس کی ذمہ داری ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم ان کو ٹھا لیں گے ان کو کیا ریپلیسمنٹ کیا ہے پھر وہی آ جاتی ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جو کام کیا ہے داتا صاحب کے اردگر یہ بہت زبردست ہے فیاض ملک صاحب کا دعویٰ ہے کہ یہ شروع سے اسی طرح ہے کہ پورا لہور اس طرح سے کیسے ہوگا کب ہوگا یہ یہ سوال ہے یہ ذرا ہی سب سے پھلیں کہ پورا لہور ہے آپ کو اس کے بیگرونڈ تھوڑا اس طرح بتا دیتے ہیں کہ ابھی بتانے کے ضرورت اس طرح ہے مطلب پڑ گئی ہے کہ آپ نے کہا یہاں پہ جو چیز ہے ملک صاحب نے جو بات کیا وہ ایک الہد ہے وہ میں جواب بات میں دیتا ہوں یہاں پہ ہمارے ایک افیسرز جہاں انہوں نے وزٹ کیا بہت سارے افیسرز آتے ہیں داتا صاحب پہ وہاں اسلام کرنے انہوں نے ایبزرپ کیا کہ یہاں ایشیوز کافی ہیں کورٹ کو ایک ریٹ کی شکل میں ملک صاحب کی یا کسی اور نے ریٹ کی کہ اس کی سراؤنڈنگ کے ایشیوز کو حل کیا جائیں ہم لوگ میانی صاحب کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے ہم کورٹ میں پیش ہو رہے تھے تو کورٹ کی طرف سے دریکشن ہوگی ادھر موقع پر کھڑے ہوئے حال نہ کہ یہ ایم سیل کا کام ہے اور ہاں ایم سیل کا عیس ہے ان کے ساتھ ہی ہیں جہاں ان کو ضرورت پیش آتی ہے سپروائزی رول کے طور پر وہ یار آلویز بدیا میں اور ڈیفنیٹلی وہ کام بھی کرتے ہیں اور ہم بالکل ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو کورٹ کی طرف سے جب میرے لیے دریکشن تھی ایسی سیٹی کے لیے کہ ان کو آپ سپروائز کریں اور یہ آپریشن کریں تو تب یہ ہوا اس میں اپریشیشن کی بات نہیں ہے وہ کورٹ کی ڈریکشن تھی ہونا تھا ایم سیل نے بھی کرنا تھا پورا لہور کب ہوگا اس طرح سے پورا لہور کھلا کب ہوگا تجاوزات کب ہتم ہوں گے یہ طرح بتائیے گا اگر میں اس میں تھوڑی سی ایسی صاحب کے گوشت گزار کر دوں تو ایسی صاحب آپ کے لہور کی چبن سڑکیں ہیں جن کی پمائش کی گئی تھی سب سے چوڑی سڑک ہے وہ اسی فٹ چوڑی ہے اڈا کراؤن جس کو ہم کہتے ہیں ڈیلی گیٹ کے قریب اور سب سے کم چوڑی سڑکی جو پمائش ہے وہ سولہ فٹ ہے اب جس شہر میں سولہ سے لے کر اسی فٹ چوڑی سڑکیں ہوں وہاں پر ٹرافک جیمکہ ہونا وہاں پر لوگوں کو سولیات نہ ملنا فٹ پات پر قبضہ ہونا یہ بڑی سمجھ سے بالا تر بات ہے حیران کن بات ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ اسی فٹ سے لے کر سولہ فٹ تک کی سڑکوں پر بھی اگر ہم ٹرافک کو نہیں اچھے طریقے سے چلا سکتے ہم فٹ پاتوں پر لوگوں کو نہیں چلا سکتے تو پھر کیا ہمیں یہاں پر سو سو فٹ دو دو سو فٹ کے پہلی بات تو بجے بتائیں کہ فٹ پات ہیں کاش اس شہر میں اس شہر میں تو فٹ پات ختم کر دیا گیا وہ بھی یہی کہہ رہے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں میں بھی وہی کہہ آپ صحیح کر رہے جابزات مافیا نے اسی فیصد سے زائد سٹکوں پر کبزہ جمعہ رکھا ہے کس کے ساتھ کھڑے ہیں یہ ذرا واضح کر دے کیونکہ عبداللہ ملک صاحب ایک منٹ میں تنقیج شروع کر دیتے ایک منٹ میں ہمارے شروع کر دیتے مردے مومن مردے حاق عبداللہ ملک مجھے پیار ہے اس شہر سے اس شہر کے کلچر سے اس شہر کا کلچر تباہ کر دیا اب سیاسی لوگوں نے اس ناہل اتظامین میں میں تو کہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے لہور نیوز تماشیہ پروگرم نشاندہی کر رہا ہے اسی بات کی تصدیق کر رہے ہیں ایسی صاحب بھی وہ ہی بات آپ بھی کر رہے ہیں یہی سوال ان سے بھی کیا تھا کہ پورا لہور کب اس طرح سے صاف ہوگا ہم یہ چاہتے ہیں کہ فٹ پت پر لوگ آپ جس طرح کورٹ میں آپ بھی کبر کر رہے ہوتے ہیں تو آج آپ نے سنے ہی ہوگا کورٹ میں ڈیپٹیک مشنل لاہور نے ایک پلان دی ہے کہ ہم منڈے سے آنورڈ ایک گرینڈ اپریشن کرنے جا رہے ہیں اور کورٹ نے کہا ہے کہ بلکل جیس کو سٹارٹ کریں اس میں پرائیٹیز ہیں ایم سی ایل کو ہم نے آن بورڈ لے لیا ہے ایم سی ایک پلان چارٹ کر رہے ہیں جس میں روڈز ایڈنٹیفائی کر لی جائیں گی کہ پہلے دو دنوں میں یہ ہوں کہ دوسرے دو دنوں میں یہ اور اس طرح ایک گرینڈ اپریشن ہونے جا رہا ہے جو آپ کا بیسیک قویسچن ہے کہ اسی طرح ہر جگہ پہ روڈ کھلا کرنا انکروشمنٹ کو ختم کرنا یہ کب ہوگا اس کا جواب میں ابھی آپ کو دے رہا ہوں کہ اس میں روٹین میں تو ہوتے ہیں ہار ٹون میں ہوتے ہیں لیکن ان کا ریپرکشنز ان کے ریزرٹ وہ نہیں نکلتے لیکن ابھی یہ گرینڈ اپریشن یہاں پر اپنے دہشتگردی کے پرچے دیئے ہیں ان لوگوں پر یہاں کوئی اور وجہ تھی پرچہ ابھی تک دہشتگردی ایکٹ کے تحت تجابزات کرنے والوں کے خلاف درج نہیں آیا ابھی تک کسی تھانے میں درج نہیں ہوا یہاں میں ایک بڑی مزیدار باہبت ہوں مجھے بڑی حیران گی ہوئی جب میں نے یہ ڈی جی وال سٹی کی باتیں سنی عدالت میں جب انہوں نے کہا کہ ہم وال سٹی سے ایک روشمنٹ کو ختم نہیں کر سکتے کیونکہ وال سٹی فٹا کی شکل اختیار کر چکے اس سے بے بس انتظامیاں جہاں صاحب کا آرڈر تھا کہ آپ یہ بتائیں فورس کتنی چاہیے ہمیں یہ باتیں نہ بتائیں یہ یہاں پہ مافیا ہے آپ مافیا کا ذکر کیوں نہیں کرتے مافیا جو کئی سالوں سے دائیوں سے یہاں پیٹھا ہوئے ریاست طاقتوار ہوتی ہے یہ کیوں ہو جاتے ہیں اور ریاست طاقتوار ہے کہ مافیا ریاست کو ختم کرتے ہیں ریاست کرنا ہے مافیا کو ختم کس نے کرنا ہے آپ نے کرنا ہے کہ میں نے کرنا ہے یہ گفت کو سن رہے ہیں ان کے جو بات ہے دہشت گردی ابھی ملک صاحب ملک فیاس صاحب ذرا ایک منٹ بات سن دہشت گردی کے پرچک اس وقت ضرورتی جہاں سب کے ڈریکشن دی جہاں کہیں کوئی مضامت کریں جہاں ہم نجھے آپریشن کے دوران کوئی ایسی چیز فیلو کہ جو سمجھ نہیں کر پا رہا یا ریپیٹ کرے کوئی بندہ تجاوزاد ریپیٹ کرے تو پھر یہاں آپ اپنے پیچھے کو رہا دیکھیں ایک بڑا اہم قوشن ہے اہم قوشن یہ ایک یہ توڑا ہوئے سارا آپ نے کیمرہ اگر دکھا سکتا ہے یہ توڑا ہوئے جی آپ نے اگر فیاس صاحب آپ کہتے ہیں میں بائیس سال سے اسی ایریے میں رہ رہا ہوں آپ نے ان دیگوں والی دکانوں کی دس دس دیگوں کی لائنیں کبھی دیکھی ہیں میں نے بات کرنے جانا مجھے ابھی مجھے ایک منٹ مجھے اس وجہ سے کہ مجھے یہ اپریشن کرتے ہوئے کہیں کوئی ایسی ایسی رزیسٹنس نہیں ملے کہ میں کسی بھی بندے کو نیہت گردی کے تحت کنوک کروائیں اللہ کا شکر آئی ان لوگوں نے بھی کوپریٹ کیا اور آپ کو جو بیس بیس فیٹ اوپر لگے ہوئے اینگل آ رہے تھے بہت سارے ہم نے اتا رہے ہیں اور چاندک ان لوگوں نے خود اتا رہے ہیں ابھی فردر یہ لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں یہ فیکٹ ہے اس میں کوئی شاک نہیں ہمارا فیاز کا فہد کا اشفاق کا اور سب ہی شہریوں کے یہی کنسرن ہے دیکھیں یہ پہلی دفع اپریشن نہیں ہو رہا بڑا افیکٹیو اپریشن ہو تھا خسرو پرویس جب کمیشنر ہوتے تھے انہوں نے بھی کیا تھا بڑا افیکٹیو ہوا تھا لیکن چیپ منسٹر کو اس وقت روکنا پڑا جب سیاسی ریزیسٹنس آگئی اور لوگ آگئی اب دیکھنا اب پھر جو پہلی حکومت تھی وہ بھی چٹے جاتی تھی سیو کو جناب کچھ نہیں کہنا ٹی ایم ہو گی جاتی تھی اس کا پھٹا واپس کر دیں اگر یہی حال پھر دوبارہ ہونا اسی صاحب تو پھر پوری ایکسرسائز کا فائدہ کوئی ہمارا کنسرن یہ ہے اب جس طرح یہ بڑا خوبصورت ہے اب اس کا کون منٹین رکھے گا اس لیے کہ آپ روزانہ واتس اپنے میسیج بھیجتے ہیں صفائی ہو رہی ہے دہترد بارک سراؤننگ میں ہم بھی آتے ہیں وزٹ کرتے ہیں کوٹس کو رپورٹ دیتے ہیں کیا علی اکبر قراشی صاحب کے ہر روز پیدا ہوتے رہیں گے کیا ایسا جس دیلی ڈیلیور ہوا کرتا پھر رہا ہم کہتے ہیں کہ لہور کو ایسا خوبصورت بنا دیں جس کو ایک آخری بات آخری بات جس کی خوبصورت لہور کو خوبصورت نہ بھی بنائیں لیکن اصل حالت میں اٹلیس بحال کر دیں تو یہ بھی کافی ہوگا ضروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی نئی چیزیں لگانی ہیں میں اس میں یہ کہتا ہوں ملک صاحب ایک سیکنڈ میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہر مسئلے کا حال عدلیہ جو ہے وہ اس کا نوٹس لے انتظامیہ کو چاہے وہ زلعی انتظامیہ ہے چاہے وہ صوبائی انتظامیہ ہے چاہے وہ قومی انتظامیہ ہے وہ فاق ہے ان مسئلوں کا حال انتظامیہ کو خود نکالنا چاہیے یہ نہیں کہ عدالت نے آرڈر دیا تو آج پوری قوم حیل مر پہننا شروع ہو گئی پہلے کیا ٹرافک پولیس ہو رہی تھی انتظامیہ نے آرڈر لیا تجاوزات کا تو آج آج تجاوزات یہ چیف ٹرافک پولیس اوفیسر کی نا اہلی تھی کہ وہ ٹرافک رولز پر بغیر جیوڈیشل اوڈر کے عمل درامر نہیں کروا سکے آپ کچھ کہنے چاہتے ہیں سار تو اسی کہا کہ اسی ختم کر سکتا انسان درامر عمل کر سکرے یا نہیں کر سکرے اسی آج پوچھنا چاہتے ہیں مرمد کر لیں جی دیفنیٹی آگئے ان کو بالکل بیلس جو انکروسٹ انکروسٹ جگہ تھی اس کے سامنے آپ ایسے بری لگتی ہے مرمد کر لیں ہمارے چاول ہیں بیس میڈ آپ نے کہنا بیس میڈ مرمد کر لیں مرمد کر لیں اس لئے کانون کے دیرے میں رہتے ہیں یہ روڑ تو دس سال سے بند ہے مسلسل یہ روڑ بند ہے انہوں نے کلیر کرو آدھ انتظامیہ نہیں کیونکہ انکروسٹ کوئی نہیں ملتے ان کو ان کا رولر آئیڈ آف سر ہے ہمارے اب یہ رسطہ بھی کول دیں کم سے ہم یہ تو پتہ لگے نا کوئی آنے جانے والا ایک بی آئی پی مرمد کے لیے اوری عوام کو وہیسا بات آ رہا گیا جی پلیز پلیز تھوڑا سا بات رسپونڈ کرنے لگے میں نے جانے پر جی جی تاک کی بات کو میں تھوڑا سا رسپونڈ کر لوں کہ کوٹ کی طرف سے جو باقی ڈریکشن تھی وہ تو یہاں میں نے کمپلائی کیا اور اس کو انشاءاللہ ہم فالو اپ بھی رکھیں گے اس پر آتی رہیں گے گاڑیاں اور بندے آتی رہیں گے مجھے بات کرنے دیں نا زیرو کے تشریح آپ ٹرانسپورٹ کی بات کرتے ہیں اینکروچمنٹ اچھا بات میں آپ سے سن لیتے ہیں ابھی میں رسپونڈ کر کے میں نے کہیں جانا ہے تو شاید کی بات یہ ہے کہ آج کوٹ میں یہ عدالت کے پوچھے بگایا ہے ڈیپٹی کمیشنر لور نے کہا جی میری خواہش ہے اور میں یہ پلان کر رہا ہوں ایم سی الکا یہ ہونا چاہیے تھا لیکن تمام عداروں کو ڈی سی کے ساتھ اٹیچی سے لیے کیا گیا ہے کہ یہ پلانڈ ڈیپٹی کمیشنر صاحب کہا ہے کہ ہم باقی روڈز اور بزار جو ہیں ان پر فوکس کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ باقی جو مین مین بزار اور روڈز ہیں وہاں بھی اپریشن ہوں گے اور انشاءاللہ کوشش یہ ہی ہے کہ اسی طرح جو ہے سارے روڈز کو مینٹن کیا جائیں دیکھیں کورٹ نے اس کا سلوشن بھی دیا ہے وہ آپ کے بعد ٹھیک ہے یہ ساپ ہے یہاں پر ایک روشمنٹ اس حساب سے نہیں ہے کوئی اپریشن کو آپ لوگوں کو کوئی تبدیلی تو نہیں جینا نے بائی بائی فوٹ ودی ہے اسے اونا آواز سے سانومی نقصان پہنچے اپریشن ہوئے ہوا تبدیلی آئے دکانہ پچھے آڑیں گے اس روڈ پہ کچھ کام ہوئے یہ روڈ تو عرصے درہ سے بند ہے ادھو ٹرافیک آئی نہیں ادھو ٹرافیک آتی نہیں ہے جو میرے آپ کی کلر کروئے نا وہ تو کلر کروئے یہ تو انکروچر تھے یہ تو انکروچر تھے جو تو کہیں گے وہ یہی کہہ رہے ہیں اپریشن ہوئے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں ایک منٹ سر ریلیکس ہوگے سر پاس میں آپ ہوا میرے آفیس آرہیں سن لیں حرام سے سنیں آج ٹھیک ہے اپنے سوزائیر اپنا سکورٹی دی لڑکی ٹھیک ہے یہاں پر ایک وی آئی پی عدم کیلئے سب لوگوں کو ڈسٹرپ کیا پوری آبادی کو مین پر بھی تو تنراشیاں وہاں کیوں نہیں ہو سکتا کچھ یہ ٹھیک بات ہے بلکل صحیح بات ہے اچھا مجھے اب یہ بتائیں عبداللہ ملک صاحب کہ یہ ساتھ تھالے جو ملحکہ روڈ ہے وہ تو جوں کے تو ہیں اور وہاں تو آپریشن کرنے کی ضرورت ہے میں تو کیمرے کی آنکھ کیمرے کی آنکھ یہ دکھا دے عبداللہ ملک صاحب کو بھی دکھا دے بڑی تعریف کرتے ہیں تضامیہ کی جی انہوں نے روڈ کیلئر کر دیا یہ دیکھیں جی یہ بھی دہتہ دربار سے ملکہ یہ یہ کوئی دس میل کے فاصلے پہ تو نہیں ملک صاحب میں سنا رہا ہوں ابھی میری باری آپ کو سنانے کی آپ یہ مجھے بتائیں یہ زیرو پائی ہٹ یہ گدر ہے یہ دیکھئے گا یہ کیا ہے یہ یہ بہر ہے یہ لگا کے یہ سڑک ہے یہ داتہ دربار میں نہیں آتی میں تو اس سے بڑی بات کر رہا ہوں کہ چند دنہ بعد آپ کو اس جیسے یہی بھی حشر نشر آئے گا یہ قوم اور یہ ادزامی ایسی ہے یہ کبھی کٹرول نہیں کر سکتی کیونکہ جن لوگوں کے ویسٹرن انٹریسٹ انوالف ہیں وہ یہ کم کروائیں گے یہ انتظامی ہے میں ایک اور بات کرو رفیاد ملک یہ انتظامی ہے کہ داخلت اور ان کی معاملت کے بار کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ سارے کا سارا کچھ دیر پہلے آپ انتظامیوں کی تعریف کر رہے تھے ایسی صاحب کی تعریف کر رہے تھے یہ بھی تو داتہ دربار کا یہ سڑک کونسی ہے ہم کس سڑک پہ کھڑے ہوتی میں آج بھی کہنا میں بلو حق پہ جا میں آج بھی کہہ رہا ہوں اور یہاں پہ بھی ایک روش میں آج بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک لوگ خود اس کی اونرشپ نہیں لیں گے آپ جتنے مرضی جرمانے لگا دیں پہلی طرح جرمانے تو نہیں لگے اس کا کریڈٹ وہ کیوں لے رہے ہیں اس سڑک کا بیریئر کے اس طرح والی سڑک بیریئر اور یہ کنکریٹ کے بلوکس لگا کے بند کر دی گئی تھی وہ کیوں لے رہے وہ اس لیے رہے ہیں کہ اس چیز کی اونرشپ ہماری ہے ہم عدالت میں گئے ہیں ہم اس کی منیٹری کر رہے ہیں روزانہ یہاں نا اشباق کی بات درہاتا ہوں آپ ہمیں کلیر کر دیں ریٹپرٹیشن بھی آپ نے کی انتظامیہ کی تعریف بھی آپ کر رہے ہیں آپ ہمیں نے کہاں کیا اچھا کام چلے یہ بتا دیں یہ داتا دربار والی سڑک پہ ہیں کہاں پہ اچھا کام ہے جی بھائی ذرا اس طرح مو کیجئے گا کیمرمن صاحب دکھائیے گا یہ بڑا اچھا کام ہے جی یہ داتا دربار کو آنے والی سڑک ہے یہ محلقہ سڑک ہے یہ بلاکس ہے یہ بڑا اچھا کام ہے ملکہ یہ تو ملکہ کلے پڑیں گے بی بی آئی پی گیٹ ہے جہاں پر آپ جیسی اہم شخصیات آتی ہیں ہم اہم نہیں ہیں باسنے باسنے یہ خطب نہیں ہوا سب موچھ لیں یہ کن کی طرف ہے میں نے تو میں نے عبداللہ ملک صاحب کو پہلے یہ کہا تھا کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ہم نے پورے لہور شہر کو اصل حالت میں بحال کرنا ہے یہ تو ساری انکرویمنٹ جوں کی تو ہیں یہ جاتا دربار کو جانے والی سڑک ہے یہ ملک صاحب کو نہیں نظر آ رہی یہ دیکھ سکتے ہیں جب جسٹیس علیہ اکبر قراشی صاحب نے یہ ریماز دیا ہے کہ پورے شہر کی دو لاکھ کنال رازی پر تجاوزات ہیں دو لاکھ کنال رازی پر اور اس کا آپ دیکھیں بھتا کتنا جاتا ہوگا اور بھتا کون وصول کرتا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے تو آج تک کس نے کاروئی کی ہے یہ دادا صاحب کو جانے والی سڑکوں کا حال ہے اور اس کے ساتھ چند چند فٹ کی دوری پر ملحقہ مارکٹس ہیں تجاوزات ہیں امبار ہیں چیزیں جو ہیں وہ اس طرح نہیں پڑھیں جو آرڈرز ہیں جو لیڈرن سپرٹ ہے اور آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں پیچھے دکھا سکتے ہیں صورتحال اور یہ ہم دادا صاحب علیہ چوک میں کھڑے ہیں شارٹ بریک آپ ہمارے ساتھ رہے گئے